تو یہ تو کنفرم ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے لیکن ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ارے یار چار دن کی زندگی اللہ نے دیئے عیش کر لو کھالو پیلو موج اڑالو پھر اس کے بعد کوئی قبر بفاتحہ بھی پڑھنے نہیں آئے گا انسان کو صدر جانا چاہیے اللہ نے موج مستی کے لئے زندگی نہیں دیئے کہ آپ موج مستی کر لیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سنائی دیتا ہے کہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے لوگ اس طرح کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں اور وہ ایسے لوگ اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر کسی انسان نے عقیدے کے ساتھ اس بات کو کہہ دیا کہ ہمارا اس پر عقیدہ نہیں ہے تو وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کے جواب دیا ہے لیکن ہم پڑھیں گے جب تو سمجھ میں آئے گا نا پہتے ہیں نی تو ہمیں کہاں سے سمجھ میں آئے گا پیارے عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں اگر وہ بندہ سوال کے جواب میں گھرا اترتا ہے تو ٹھیک ورنہ اس کے اوپر خطرناک کاروائی کی جاتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں خطرناک بڑے بڑے ہتیار ہوتے ہیں اگر وہ ایک ہتیار پہاڑ پہ مانا جائے تو پہا تھا تو اس طرح ساتمی زمین کے اندر چلا جائے اور وہ پھر قیامت تک بندے کے اوپر چلتا ہے اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اگر اس عذاب کو دنیا والے سن لے تو ان کے کانوں کے پردے پھڑ جائیں اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے لیکن ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا ہے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عذاب کو انسانوں سے اور جناتوں سے پوشیدہ کر دیا گیا بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے جانور بکری وغیرہ کتے وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اچانک سے ایک دم چونک جاتے ہیں اور وہ ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر جناتوں کو اثر ہو رہا ہو تو آپ ان کو جا کے تعویز دروائیں کہ اس کے اوپر اثرات ہو گئے وہ بلکہ قبر کے عذاب کو سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو وہ ایک دم چونک جاتے ہیں بری طریقے سے اور قبرستانی علاقے سے بھاگتے ہیں دور لگاتے ہیں بکری وغیرہ میں نے اکثر دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہوا ہے اور انسانوں سے اس لیے چھپایا گیا ہے کہ اگر انسان کو وہ عذاب دکھائی دیا جائے گا تو پھر ہر آدمی سجدے میں نہیں پڑا رہے گا پھر وہ کہاں سے وہ کر لے گا انسان آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی انسان گالی بہت تیز چلاتا ہے اور کسی کو اس نے دیکھ لیا ایکسیڈنٹ کسی کا ہو گیا کہ بہت تیز گالی چلا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ ایک مہینہ تک گالی کو بہت دھیرے چلائے گا کہے گا یار بھئی توبہ توبہ ہم گالی تیز نہیں چلائیں گے لیکن جیسے جیسے وہ اس کو بھولتا ہے وہ پھر اس سے بھی دگنی رفتار سے چلانا شروع کر دیتا ہے تو اگر اللہ اس کو اوپن کر دیتا تو پھر ہر انسان سجدے میں پڑا دیتا کہ بھئی ہر وقت ہم عذاب قبر دیکھ رہے ہیں ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے تو اس لئے ہمیں تو بس سجدے میں پڑا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان بندے کا لینا تھا اس لئے اس عذاب کو ہم سے مخفی کر دیا چھپا دیا اور انشاءاللہ پریشان نہ ہو اگر کوئی انسان یہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں کیسا عذاب قبر کہاں ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں دکھا دیا رہا وہ جب جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا دیکھے گا نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر وہ آزما بھی لے گا کہ ہاں عذاب کا ٹیسٹ کیا ہے مزہ کیا ہے وہ بھی اسے پتہ چل جائے گا تو اس لئے ہمیں تو بھئی ساری باتیں ہمیں بتائیں کس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اللہ نے بتائی ہے قرآن و حدیث سے معلوم ہوئی تو جب قرآن و حدیث نے یہ باتیں بتائی ہیں تو ان کو کیوں نہیں مانتے بعض لوگ جو اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا یہ صرف ان کی ہوای باتیں ہیں دیکھو سائنس نے جتنی بھی چیزیں لیئے نا وہ سب قرآن سے لیئے ہیں تو بھئی جو چیزیں اس نے دیکھی تو اس نے کہا کہ ہاں ایار قرآن سچا ہے دیکھو قرآن کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں تو بھئی جب قرآن 99 باتیں آپ قرآن کی صحیح مان رہے ہیں تو ایک دو باتیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو بھی مان لو بھئی جو باتیں آپ کے سمجھ میں آگئیں آپ نے کہا ہاں دیکھو یہ قرآن میں صحیح لکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب تمہارے سمجھ میں 99 باتیں آگئیں تو تمہاری عقل کا فطور ہوگا وہ ایک بات بھی اس کی صحیح ہوگی تو کم سے کم یہ سوچ کر تم مان لو کہ ایک آدمی جب سج بول لائے 99 باتیں صحیح کہہ رہا ہے تو یار ایک غلط بات تھوڑی نہ کہے گا تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا تو ایمان ہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق ہے سچ ہے لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کا معتبر نہیں ہوتی تو انسان کو ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے انسان کو ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے جب انسان اس طرح زندگی بسر کرے گا تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا